السلام علیکم کیا آپ نے کبھی یہ غور کیا ہے یا سوچا ہے کہ ہمیں اسمان کا رنگ نیلا کیوں نظر آتا ہے اور سورج جب غروب ہو رہا ہوتا ہے یا طلوع ہو رہا ہوتا ہے تو ہمیں سورج کا کلر ریڈیش کیوں نظر آتا ہے اور عام طور پر بادلوں کا کلر وائٹ گری یا بلیک کیوں نظر آتا ہے فیزکس کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ پہلے چیزوں کو ابزارف کرتے ہیں پھر ان چیزوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو آج کیسے ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جوابات جانیں گے جو کہ ہم اپنی روز مرہ زندگی میں ڈیلی ابزارف کرتے ہیں تو ان تمام سوالات کے جواب ہمیں ملیں گے سورج سے اور ارتھ کے ایٹموسفیر سے سورج اس لیے کیونکہ سورج زمین کے لیے روشنی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے سورج سے آنے والی روشنی کی وجہ سے ہی ہم چیزوں کو دیکھ پاتے ہیں اور ایٹموسفیر اس لیے کیونکہ روشنی کو ہم تک پہنچنے کے لیے پہلے ارتھ کے ایٹموسفیر میں سے گزرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں سورج کی کہ سورج سے کتنے قسم کی الیکٹرو مگنیٹک ویرز نکلتی ہیں تو سورج سے گیمہ ریز بھی نکلتی ہیں ایکس ریز بھی نکلتی ہیں الٹرا وائلٹ یعنی کہ یو وی ریز بھی نکلتی ہیں ویزیبل ریز بھی نکلتی ہیں انفراریڈ ریز بھی نکلتی ہیں مایکرو ویوز اور ریڈیو ویوز ان تمام الیکٹرو مگنیٹک ویوز میں سے ہم صرف ویزیبل ریز کو دیکھ سکتے ہیں گیمہ ریز ایکس ریز یو وی انفراریڈ مایکرو ریڈیو ویوز ان تمام الیکٹرو مگنیٹک ویوز کو ہماری آنکھیں نہیں دیکھ سکتی ہیں ہماری آنکھیں پرسیو نہیں کر سکتی ہیں ہم صرف ویزیبل ریز کو دیکھ سکتے ہیں یا ویزیبل پارٹ کو دیکھ سکتے ہیں ویزیبل پارٹ میں کون کون سی روشنی آتی ہیں وائلٹ، انڈیگو، بلو، گرین، ییلو، اورنج اور ریڈ اور ہم اس پورے الیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم میں سے صرف ویزیبل سپیکٹرم کو ہی دیکھ پاتے ہیں ان تمام الیکٹرو مگنیٹک ویوز کی رفتار ویکیوم کے اندر سیم ہوتی ہے اور وہ کتنی ہے؟ 300 ملینز پر سیکنڈ لیکن ان تمام الیکٹرو مگنیٹک ویوز کی ویولیندھ اور فریوکینسی ڈیفرنٹ ہوتی ہے تو اگر آپ اس الیکٹرو مگنیٹک سپیکٹرم میں ٹاپ سے باٹم آئیں تو ویولیندھ انکریز ہو رہی ہے یعنی کہ گیما ریز کی ویولیندھ سب سے کم ہوتی ہے اور ریڈیو ویوز کی ویولیندھ سب سے زیادہ ہوتی ہے اسی طرح اگر ہم ویزیبل سپیکٹرم کو دیکھیں تو ویزیبل سپیکٹرم کے اندر بھی جو ویولیندھ ہے وہ ٹاپ ٹو باٹم انکریز ہو رہی ہے یعنی کہ وائلٹ لائٹ کی ویولیندھ سب سے کم ہوتی ہے اور ریڈ کلر کی ویولیندھ سب سے زیادہ ہوتی ہے تو سورج سے آنے والی الیکٹرو مگنیٹک ریڈیشنز کی ہم نے بات کر لی ویزیبل سپیکٹرم کی ہم نے بات کر لی اب ہم بات کریں گے ارث کے ایٹموسفیر کی ارث کے اردگرد ایک ایٹموسفیر ہے ایٹموسفیر کا کیا مطلب ہے کہ زمین کے اردگرد گیسز ہیں اور ڈسٹ پارٹیکلز ہیں اور ان گیسز کو اور ڈسٹ پارٹیکلز کو زمین کی گریوٹی نے زمین کے ساتھ باندھ کے رکھا ہوا ہے اور ہمارے ایٹموسفیر کے اندر اکسیجن گیس موجود ہے جو کہ تقریباً ٹوئنٹی ون پرسنٹ ہے اور سب سے زیادہ نائٹروجن گیس موجود ہے نائٹروجن گیس کی مقدار ایٹموسفیر کے اندر تقریباً سیونٹی ایٹ پرسنٹ ہے اور اس کے بعد کچھ اور گیسیز بھی ہیں جن کی پرسنٹیج بہت ہی کم ہیں جیسے کہ آرگون کاربن ڈائیکسائیڈ اور اس کے علاوہ ہمارے ایٹموسفیر میں بہت زیادہ ڈسٹ بھی موجود ہے تو اگر ارث کے اردگیرد یہ گیسز نہ ہو ایٹموسفیر نہ ہو تو کیا ہوگا ہمیں دن میں بھی آسمان کا کلر بلیک ہی نظر آئے گا بلکل ویسے ہی جیسے مون پہ گئے ہوئے ایسٹرونوٹ کو دن میں آسمان بلیک نظر آئے تھا کیونکہ مون کا کوئی ایٹموسفیر نہیں ہوتا تو اس لیے مون پہ جو آسمان ہے وہ بلیک نظر آتا ہے اس لیے اگر ارث کا بھی ایٹموسفیر نہ ہو تو ہمیں دن میں بھی آسمان بلیک نظر آئے گا اور جو دوسری ایمپورٹنٹ بات ہے وہ کیا ہے کہ سورج بھی ہمیں وائٹ نظر آئے گا چاہے سورج طلوع ہو رہے غروب ہو رہے یا کسی بھی پوزیشن پہ ہے اگر ارث کا ایٹموسفیر نہ ہو تو ہمیں سورج بھی وائٹ نظر آئے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ ارث کے ایٹموسفیر کا بہت بڑا رول ہے کہ ہمیں سورج کے ڈیفرنٹ کلرز نظر آتے ہیں اسی طرح آسمان کا ہمیں نیلا کلر نظر آتا ہے اسی طرح پادلوں کا ہمیں وائٹ گری یا بلیک کلر نظر آتا ہے تو اب ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ ہمیں آسمان دن میں نیلا کیوں نظر آتا ہے جو روشنی سورج سے آ رہی ہے وہ ایٹموسفیر کے اندر اینٹر ہو جاتی ہے جو ہی الیکٹرومیگنیٹک ویوز ایٹموسفیر کے اندر اینٹر ہوتی ہیں تو جو گیس کے ملیکیولز ہیں وہ ان روشنیوں کو ایبزورب کر لیتے ہیں پھر ان روشنیوں میں سے کچھ روشنیاں سکیٹر ہو جاتی ہیں اور کچھ روشنیاں ایز ایٹیز ملیکیولز میں سے گزر جاتی ہیں اب سکیٹرنگ کا کیا مطلب ہوتا ہے اب یہاں پہ مثال کے طور پہ گیس کا یہ ایک الیکٹرون ہے اور ایک الیکٹرومیگنیٹک ویوز آ رہی ہے جو یہ الیکٹرون ایبزورب کر لے گا تو جب یہ الیکٹرون الیکٹرومیگنیٹک ویوز ایبزورب کرے گا تو کیا ہوگا یہ electron oscillate کرنا شروع کر دے گا اب یہ electron کیوں oscillate کرنا شروع کرے گا کیونکہ electromagnetic waves کے اندر ہوتی ہے electric field جو کہ continuously change ہو رہی ہوتی ہے اس کی magnitude بھی اور اس کی direction بھی electric field کی وجہ سے electron کے اوپر force لگتی ہے اور electron accelerate کرتا ہے اور ایسے oscillate کرنا شروع کر دیتا ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ جب کوئی charge particle oscillate کرتا ہے تو وہ electromagnetic radiation emit کرتا ہے اور اس electromagnetic radiation کی جو frequency ہوتی ہے وہ incident electromagnetic waves کی frequency کے برابر ہوتی ہے یہ بلکل وہی concept ہے جیسا کہ ایک antenna کے اندر ہو رہا ہوتا ہے antenna کے اندر charge particle oscillate کر رہے ہوتے ہیں اور oscillation کی direction کے علاوہ ہر direction میں electromagnetic waves نکل رہی ہوتی ہیں اگر gas کے molecules کا size یا dust particle کا size light کی wavelength سے بہت زیادہ کم ہو تو جو scattering ہوتی ہے اس کو ہم really scattering کہتے ہیں اب really scattering کا یہ relation لکھا ہوا ہے i is directly proportional to 1 over lambda to the power 4 اس relation کا کیا مطلب ہے کہ جو روشنی scatter ہو رہی ہے اس کی intensity inversely proportional ہے lambda to the power 4 اس کا کیا مطلب ہوگا کہ جس روشنی کی wavelength کم ہوگی وہ بہت زیادہ scatter ہوگی اور جس روشنی کی wavelength زیادہ ہوگی اس کی scattering کم ہوگی تو اگر ہم اپنے visible spectrum کو دیکھیں تو اس میں جو wavelength ہے وہ violet کی سب سے کم ہے اور red کی سب سے زیادہ ہے اور یہاں پہ میں نے blue light اور red light کی scattering کو calculate کیا ہوا ہے really scattering سے تو اگر میں blue light کی scattering نکالوں as compared to red تو blue light red سے 15 گناہ زیادہ scatter ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنی چھوٹی wavelength ہوگی اس light کی scattering اتنی ہی زیادہ ہوگی لیکن condition گیا ہے کہ جن particle سے روشنی scatter ہو رہی ہے ان کا size light کی wavelength کے مقابلے میں بہت ہی کم ہونا چاہیے تو یہاں سے ہم نے کیا سیکھا کہ جس روشنی کی wavelength کم ہوگی اس کی scattering زیادہ ہوگی اور جس روشنی کی wavelength زیادہ ہے اس کی scattering کم ہوگی تو جب آپ دن میں اسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ directly سورج سے آنے والی روشنی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں بلکہ آپ اس روشنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو different gases سے یا dust particle سے scatter ہو کے آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے اور ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ blue light بہت زیادہ scatter ہوتی ہے تو اسی لیے آپ کو اسمان کا color نیلہ نظر آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور اگر آپ directly سورج کو دیکھیں تو آپ directly سورج سے آنے والی radiations کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس radiations میں سے جو چھوٹی wavelength کی radiations ہوتی ہیں وہ scatter ہو جاتی ہیں اور longer wavelength کی radiation آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہیں تو اس concept کو دوبارہ سمجھ لیں کہ جب آپ اسمان کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ direct سورج سے آنے والی روشنی کو نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ آپ اس روشنی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو atmosphere سے یا dust particle سے scatter ہو کے آپ تک پہنچ رہی ہوتی ہے اور scattering بہت زیادہ shorter wavelength کی ہوتی ہے تو blue light کی scattering زیادہ ہوتی ہے تو اسی لیے آپ کو جو آسمان ہے وہ blue نظر آتا ہے لیکن جب آپ directly سورج کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ اس radiations کو دیکھ رہے ہوتے ہیں جو scatter نہیں ہوتی جو آپ تک directly پہنچ رہی ہوتی ہیں تو جب sun rise کر رہا ہوتا ہے تو سورج سے آنے والی روشنی atmosphere سے گزر کے ہم تک پہنچتی ہے اور روشنی کو atmosphere میں بہت زیادہ فاصلہ cover کرنا پڑتا ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جو shorter wavelength کی radiationز ہوتی ہیں وہ scatter ہو جاتی ہیں اور ہم تک جو روشنی پہنچتی ہے وہ longer wavelength کی ہوتی ہے مطلب کہ روشنیاں آ رہی تھی اس میں سے چھوٹی wavelength کی روشنیاں scatter ہو گئیں تو پھر آپ تک کون سی wavelength کی روشنی پہنچی larger wavelength کی تو اسی لیے جب sun rise ہو رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کو reddish نظر آتا ہے لیکن جب sun بالکل اوپر پہنچ جاتا ہے تو اس case میں روشنی پھر بہت کم فاصلہ atmosphere میں تیہ کرتی ہے اور ہم تک پہنچتی ہے تو جب روشنی کم فاصلہ atmosphere کے اندر تیہ کرے گی تو جو چھوٹی wavelength کی radiation ہوگی وہ scatter تو ہوں گی لیکن وہ بہت زیادہ scatter نہیں ہوگی کیونکہ جو روشنی ہے وہ atmosphere میں بہت کم فاصلہ تیہ کر رہی ہے تو پھر آپ کے پاس جو روشنیاں آ رہی ہوں گی اس میں چھوٹی wavelength کی روشنیاں بھی کچھ مقدار میں ہوں گی لیکن higher wavelength کی روشنیاں زیادہ ہوں گی تو اس لیے آپ کو سورج yellow نظر آتا ہے لیکن یہاں بے ایک confusion ہے آپ مجھ سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ violet light کی wavelength تو سب سے کم ہے اور جتنی wavelength کم ہوگی اتنی ہی زیادہ scattering ہوگی تو ہمیں تو آسمان کا color violet نظر آنا ہی important question ہے اور اس کو اچھے طریقے سے آپ سمجھیں کہ یہ تمام روشنیاں سورج سے آتو رہی ہیں لیکن ان تمام روشنیوں کی مقدار ہے وہ ایک جیسی نہیں ہے blue روشنی سورج سے زیادہ نکلتی ہے as compared to violet اور indigo مطلب کہ سورج violet اور indigo جو روشنی ہے وہ اتنی زیادہ مقدار میں نہیں نکالتا جتنی زیادہ مقدار میں blue روشنی نکالتا ہے تو blue روشنی violet اور indigo سے زیادہ ہے اور اس کی جو دوسری reason ہے وہ کیا ہے کہ ہماری eyes کے اندر تین color کی کون ہیں ایک red green اور blue تو ہماری eyes جو ہیں کون ہیں وہ blue color کو زیادہ sensitive ہیں تو اس لیے آسمان کا جو color ہے وہ ہمیں blue نظر آتا ہے تو اب ہم بات کر لیتے ہیں clouds کی clouds کا جو color ہے وہ ہمیں کیوں white نظر آتا ہے clouds کا color ہمیں اس لیے white نظر آتا ہے کیونکہ cloud کے اندر جو molecules کی کم wavelength ہے تو وہ بہت زیادہ scatter ہوگی وہ ایسے نہیں ہوگا یہ condition صرف true تھی اس وقت جب particle کا size wavelength کے مقابلے میں بہت کم ہو لیکن بادلوں کے اندر جو particles کا size ہوتا ہے وہ تو wavelength کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر تمام روشنیاں equally scatter ہوتی ہیں اور جب تمام روشنیاں equally scatter ہو کے ہم تک پہنچیں گی تو وہ چیز ہمیں white نظر آئے گی کیونکہ اگر تمام violet indigo blue green yellow orange red یہ تمام روشنیاں مل جائیں تو یہ white light بناتی ہے اس لئے ہمیں بادلوں کا color white نظر آتا ہے کیونکہ اس سے تمام روشنیاں equally scatter ہوتی ہیں اور کبھی ایک بار بادلوں کا color ہمیں black بھی نظر آتا ہے اس کی کیا وجہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر یہ اتنے گھنے ہوتے ہیں ان بادلوں میں کہ تمام روشنیاں absorb ہو جاتی ہیں اور absorb ہونے کا مطلب ہے کہ وہاں سے ہم ایکسپریمنٹ بتانے لگا ہوں پھر میں آپ کو اس کی ایک ویڈیو بھی دکھاؤں گا یہ ایکسپریمنٹ والٹر لوئی نے MIT میں لیکچرز دیتے ہوئے یہ ایکسپریمنٹ لوگوں کو کر کے دکھایا تھا میں اس ایکسپریمنٹ کا تھوڑا سا آپ کو بتا دے دوں کہ یہ ہمارے پاس روشنی کا سورس ہے جس سے وائٹ لائٹ نکل رہی ہے اور یہ بوٹل ہے اس کے اندر ہم نے لیکوڈ ڈالا ہو ہے اور اس کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ڈال دیئے ہیں جن کا سائز لائٹ کی مقابلے میں بہت کام ہے اور یہ سکرین ہے اس سکرین کے لائٹ کی سکیٹرنگ ہوگی یعنی کہ چھوٹی ویولنٹ سکیٹر ہو جائیں گی دیفرنٹ ڈریکشن میں پھیل جائیں گی تو جو روشنی پھر سکرین تک پہنچ رہی ہوگی اس میں چھوٹی ویولنٹ کی ریڈییشن بہت کم ہوگی تو اس لئے اگر آپ اس جار کو دیکھیں تو یہ آپ کو بلویش نظر آئے گا کیونکہ یہاں پہ روشنیاں سکیٹر ہو رہی ہیں لیکن جب آپ سکرین پہ دیکھیں گے تو سکرین پہ جو لائٹ پہنچ رہی ہے اس میں سے جو چھوٹی ویولنٹ کی ریڈیشن تھی وہ سکیٹر ہوگی وہ نکل گی تو ریڈیشن تھی اس لئے سکرین کے اوپر جو کلر یلویش یا ریڈ نظر آئے گا جتنی زیادہ لائٹ کی سکیٹرنگ ہوگی اس جار کے اندر اتنا ہی کلر ریڈیش ہوتا جائے گا یہ میں بھی آپ دکھا دیتا ہوں یہ ہمارے پاس لائٹ سورس ہے یہ لیکویڈ ہے اس کے اندر ہم نے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ڈالے ہوئے سامنے سکرین ہے لائٹ میں سے گزرتی ہے روشنی سکیٹر ہوتی ہے جو روشنی سکیٹر نہیں ہوتی سکرین پر نظر آ رہی ہے جتنی زیادہ روشنی سکیٹر ہوگی سکرین کے اوپر بڑی موسیقی موسیقی تو یہ ساری چیزوں کو اب آپ نے سمجھ لیا تو اب آپ نے مجھے یہ بتانا ہے کہ دودھ کا کلر ہمیں وائٹ کیوں نظر آتا ہے اس کا تعلق بھی سکیٹرنگ سے ہے ٹھیک ہے تو اس کا جواب آپ نے مجھے کمیٹس میں دینا ہے اگر آپ کو یہ ساری چیزیں سمجھ آگئی ہیں تو آج کی ویڈیو میں بسیت رہی تھا امید ہے کہ میری ویڈیو آپ کو پسند دائی ہوگی اگر میری ویڈیو آپ کو پسند دائی تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو اس کو شیئر بھی کیجئے اللہ حافظ